بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَتْ لِأَقَلَّ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ وَجَبًا وَإِلَّا فَلَا فَوَقْتُ الْغُسْلِ يُحْتَسَبُ هَاوْنَا مِنْ مُدَّتِ الْحَيْزِ عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حکامِ حیث کا بیان شروع ہے جس میں سب سے پہلا حکم حیث کا بتایا گیا کہ جو نماز کو ہر اعتبار سے مانع ہے عجوب کو بھی اور عدا کو بھی جبکہ روزے کی عدائیگی تو کو تو مانع ہے حالت حیث میں لیکن پاکی کی حالت میں اور حیث کی مدت گزر جانے کے بعد روزوں کی قضاء لازم ہوگی اب اس سلسلے میں یعنی نفسِ وجوب ذمہ میں حائضہ اور نفاس والی کے کب آئے گا اس میں اعتبار کس وقت کا ہے تو کہا کہ نماز کے ساکت ہونے اور نہ ہونے میں اعتبار وہ آخری وقت کا ہے نماز کے آخر وقت کا ہے چنانچہ جب آخر وقت میں اگر وہ حائضہ ہے تو نماز ساکت ہو جائے گی اور اگر وقت آخر میں نماز کے وہ پاک ہو جائے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ واجب ہوگی اور یہ بات آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نماز کا جو وقت ہے وہ اسعت والا ہوتا ہے اس کو تین حصوں میں ہم جیسے کہ تقسیم کرتے ہیں اول وقت درمیانی وقت اور اخیر وقت تو اگر مکلف نے وقت شروع ہوتے ہی نفسِ وجوب ذمہ میں آ گیا تو اول وقت میں آدھا نہیں کیا تو یہ سببیت منتقل ہوتی ہے دوسرے وقتوں کی طرف پھر دوسرے وقتوں میں بھی آدھا نہیں کیا تو یہ سببیت منتقل ہوتی ہے بعد والے وقتوں کی طرف یہاں تک کہ یہ سببیت منتقل ہو کر آخری وقت تک بڑھتی رہتی ہے اور یہ بات پتا ہے کہ آخری وقت ہی باعی سے اجوبِ ادا ہے تو یہ وقت اب اجوب کے لئے متعین ہو گیا اس لئے آخر وقتوں کا اعتبار ہے تو آخری وقتوں میں اگر حائضہ ہو گئی تو نماز ساکت اور آخری وقتوں میں اگر طاہرہ ہو گئی تو نماز واجب پھر دمِ حیث کے انکتا کی دو حالتیں ہیں یا تو کسی حائضہ کا دم اور خون مکمل دس دن پورے ہونے پر بن ہوگا دس دن پر وہ پاک ہوں گی یا ایک دس دن سے کم اس کی عادت کے مطابق آئے اور خون بن ہو جائے دونوں کا حکم تھوڑا مختلف ہے اگر مکمل دس دن خون آنے پر وہ پاک ہوئی ہے تو نماز واجب ہو جائے گی اگرچہ کے وقتوں کا ایک لمحہ ہی باقی ہو اگرچہ کے وقتوں کا ایک لمحہ ہی باقی ہو اس لیے کہ دس دن کا حیث ختم ہونا یقینی طہارت ہے اس سے زیادہ حیث آنے ہی سکتا ہے اس سے زیادہ مدت کا جو حیث ہے وہ یقیناً استحاذہ ہے تو ایک لمحہ بھی اگر باقی ہے وقتوں کا تو اس وقتوں کی نماز واجب ہے اور اگر اس سے کم مدت میں حیث ختم ہو دس دن سے کم میں تو مدت باقی رہنے کی وجہ سے دوبارہ حیث کے آنے کا احتمال باقی ہے اس لیے اس میں اس قدر زمانے کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اسے ان کے طاعے دم حیث کے بعد اتنا زمانہ ملنا چاہیے جس میں کہ حیث کے بعد وہ گسل کر سکے اور نماز کے لیے تحریمہ بان سکے اگر اتنا زمانہ اس کو نہیں ملا ان کے طاعے دم کے بعد اتنا وقت تو نہیں ملا کہ جس میں وہ گسل کر کہ تحریمہ بان لے تو پھر اس وقت کی نماز اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگی لہٰذا یہاں جو گسل کا جو وقت کی بات ہے وہ یہاں مدت حیث میں شمار کیا جائے گا یعنی اگر دس دن سے کم پر خون حیث بن ہو جائے تو جو زمانہ گسل ہے وہ مدت حیث میں شمار ہوگا عبارت میں اس کو سمجھایا ہے سم المعتبر و اندن آخر الوقت پھر اعتبار ہمارے نزدیک نماز کے ساکت ہونے اور نہ ہونے میں آخر وقت کا ہے یہ اسی پر آخری وقت کے معتبر ہونے پر تفریع پیش فرمائی شارح وقایہ نے چنانچہ آخر وقت میں حائزہ ہو گئی ساکت نماز ساکت ہوں گی و اندہورت فی آخر الوقت اور اگر آخر وقت میں اتباق ہو گئی وجبت تو نماز واجب ہوں گی فیزا کانت طہارتوہ لعشر دن پھر جب اس کی پاکی دس دن پر ہو تو وجبت اس صلاح تو نماز واجب ہوں گی و ان کان الباقی من الوقت لمحطن اگرچہ کہ لوقت کا ایک لمحا ہی باقی ہو یعنی بہت قلیل زمانہ و ان کانت لی اقل منہ اور اگر دس دن سے کم پر وہ پاک ہوئی ہے ف ان کان الباقی من الوقت مقدار ما یا سعوالگسل و تحریمہ چنانچہ اگر وقت کی اتنی مقدار باقی ہے کہ جو گسل اور تحریمہ کے لئے کافی ہے وجبت تو نماز واجب ہوں گی و ایلا فلا ورنہ تو نماز واجب نہیں ہوں گی فوقت الغسل یحتسب چنانچہ گسلوں کا جو وقت ہے وہ یہاں حیث کی مدت میں شمار کیا جائے گا کیوں گسلوں کے وقتوں کو مدت حیث میں کیوں مانیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ گسلوں کے بعد ہی تحارت حاصل ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں لہٰذا اگر حیث ختم ہونے کے بعد اتنا وقت نہ ملے کہ گسلوں کر سکے تو اس پر اس وقتوں کی نماز کا قضاء کرنا لازم نہیں کیونکہ وہ نماز کے وقت میں حیث پاک ہی نہیں ہوئی اور اگر تقبیر تحریمہ کا وقت تو بھی ہو یعنی اس کو مل جائے تو اس پر قضاء لازم ہوں گی لیکن اگر دس دن پورے ہونے کے بعد حیث ختم ہو تو گسلوں کا زمانہ تحارت میں شمار ہوتا ہے اس لیے کہ اگر زمانہِ گسلوں کو اس صورت میں تحارت میں نہ مانے دس دن مکمل خون بن ہونے کے بعد تو پھر حیث کی مدت دس دن سے بڑھ جائے گی جبکہ حیث کی اکثر مدت دس دن ہے یہی وجہ ہے کہ گسلوں کے وقت کو مدتِ حیث میں نہیں شمار کیا جائے گا جب مکمل دس دن پر خون بن ہوا اور اگر دس دن سے کم پر بن ہوا تو اسے مدتِ حیث میں مانا جائے گا اب یہ روزیں کی مثال دے رہے ہیں ایک سائمہ روزے دار عورت جب دن میں حائزہ ہو جائے اگر یہ حائز اس کو جو آیا ہے وہ دن کے آخیر میں آیا ہے تو اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا فَيَجِبُ قَزَأُوُ اور اس کی قضاء اس کے ذمہ واجب ہوں گی اِنْكَانَ وَاجِبًا اگر روزہ واجب ہوں وَإِنْكَانَ نَفْلَ اللَّهُ اور اگر نفل روزہ ہے تو قضاء واجب نہیں ہوں گی بِخِلَافِ سَلَاطِ النَّفْلِ جی اس عبارت سے کیا بتانا چاہتے ہیں تفصیل یہ ہے اس مقام کی کہ حائزہ کا روزہ یا تو روزہ اور نماز فرض ہوگا یا نفل ہوگا اگر روزہ فرض ہے تو حیز آنے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا کیونکہ ادائے سوم کے لیے حیز نفاس یہ معنی ہیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لہٰذا روزہ باطل ہوگا کیونکہ مانع موجود ہے اور اس کی قضاء واجب ہوگی اس لئے کہ جو واجب توڑ جاتا ہے تو دوبارہ یہی واجب ادا کرنا لازم ہے اور اگر فرض و نماز ہے تو اس کے لیے اس کے ذمہ سے یہ نماز ساکت ہو جاتی ہے اور قضاء بھی واجب نہیں ہوں گی جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک آخری وقت تو موتبر ہے جب وقت ہے جب آخر وقتوں میں حیض آگئے خواہ دورانِ نماز حیض آیا ہو تو یہ نماز اس کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گی اور اگر روزہ یا نماز نفل ہو یعنی فرض و واجب کے علاوہ ہو جیسے سنت ہے مثلا یومِ عرفہ یومِ عاشورہ کا روزہ یا مطلق نفل و روزہ ہو یا فرض و واجب نماز کے علاوہ کوئی نماز ہے سنت نماز ہے نفل و نماز ہے تو چونکہ ہمارے نزدیک نفل و عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے لہٰذا یہاں پر بھی روزہ یا نماز کے دوران اگر حیض آ جائے تو فوری طور پر وہ باطل ہو جائے گا لیکن پاکی کے بعد اس کی قضہ لازم ہوں گی تو قضہ تو روزے کی لازم ہوں گی نماز کی نہیں اسی کو کہا وَالصَّائِمَةُ اِذَا حَازَتْ فِي فِي النَّهَارِ فَإِنْكَانَ فِي آخِرِ ہِي بَطَلَ سُومَانَ فَيَجِبُ قَضَأُهُ وَإِنْكَانَ سَوْمًا وَاجِبًا اگر روزہ واجب ہے تو قضہ واجب ہوں گی وَإِنْكَانَ نَفْلَ اللَّهُ اور اگر نفل روزہ ہے تو قضہ واجب نہیں ہوں گی بِخِلَافِ سَلَاطِ النَّفْلُ بَرْخِلَافِ نَفْلُ وَنَمَازِ اِذَا حَازَتْ فِي خِلَا لِهَا جب وہ نماز کے دوران حائضہ ہو جائے فَإِنَّا تَبْتُلُو تو نماز تو باطل ہو جائے گی حائض آنے سے وَيَجِبُ قَضَأُهَا اور اس کی قضہ واجب ہوگی یہ اسی قائدے کی بنیاد پر کہ نفل و نماز اور نفل و عبادت شروع کرنے سے پہلے تو نفل ہے البتہ شروع کرنے کے بعد اس کی ادائیگی اور اس کا اتمام واجب ہو جاتا ہے چنانچہ حیث کے مانع آنے کی وجہ سے نماز تو باطل ہو گئی البتہ قضہ واجب ہوگی وَيَنْ تَهُرَتْ فِي النَّهَارِ اور اگر دن میں پاک ہو جائے حائضہ عورت وَلَا تَعْقُلُو شِيَلْ اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تو لا يجزی سوم و حاضل یومی اس دن کا روزہ کافی نہیں ہوں گا لیکن یجیب و عالی علی امساق لیکن اس کے ذمہ امساق واجب رہے گا یعنی کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا مفترات سلاسہ سے اپنے آپ کو بچانا یعنی روزے داروں کی طرح ہی اپنے آپ کو بنائے رکھیں اب یہاں دیکھئے ہم نے پہلی تفصیل جو بیان فرمائی کہ نفل و روزہ ہو یا نفل و نماز ہو اگر دورانے نماز یا دورانے روزہ حیض آجائے تو اس کی قضہ واجب ہوں گی کیونکہ نفل و عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے جبکہ یہاں پر وَإِنْكَانَنَا نَفْلًا اللَّا کہہ کر فرق و بیان کر دی اشارے نے کہ اگر نفل و روزہ اگر ہے تو لا اس کی قضہ واجب نہیں ہوں گی اگر نفل و روزہ ہے تو قضہ لازم نہیں ہوں گی یہ انہوں نے یہاں تفصیل بیان فرمائی ہے اور نفلوں سے مراد عام ہے جو کہ مسنون اور مستحب کو بھی شامل ہے تو اوپر جو تفصیل ہم نے پیش کی تھی وہ فتو القدیر کے حوالے سے پیش کی ہے اور اس کی دلیل بھی دے دی گئی ہے کہ احناف کے نزدیک قائدہ یہی ہے کہ نفل و نماز یا رو عبادت شروع کرنے سے پہلے نفل ہوتی ہے لیکن شروع کر دینے کے باز اتقائی اتمام واجب ہوتا ہے اب یہاں کہا کہ اگر حائزہ اور الدن میں پاک ہو جائے خواہ و نصف شریع دن سے پہلے ہی پاک ہو جائے نصف نہار شریع جس کی ابتداء طلوع صبح صادق سے ہو جاتی ہے تو اس کے نصف سے پہلے ہی پاک ہو جائے اور روزے کی نیت کر لیں تب بھی اس دن کا روزہ اس کو کافی نہیں ہوگا یعنی معتبر نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ کہ حائز اور نفاس دونوں روزوں کی صحت کے لیے مطلق طور فرمانے ہیں کیونکہ ان کا نہ ہونا صحت روزہ کی شرط ہے کہ حائز اور نفاس نہ ہو تب روزہ صحیح ہوگا ایک بات دوسری بات یہ کہ روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے روزہ ایسی عبادت ہے جس میں تجزی نہیں ہے جب اس کے آگاز ہی میں اس کا منافی پایا گیا یعنی حیث پایا گیا دن کے شروع میں جو شروع ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے تو باقی حصے میں بھی یہی منافی کا حکم ہوگا یعنی جب وہ حائزہ دن کے شروع حصے میں حائزہ رہی اور نصف نہار شریح سے پہلے پہلے پاک ہوئی لیکن دن کی ابتداء تو حیث سے ہوئی ہے تو منافی سوم جو ہے وہ دن کے آگاز ہی میں پایا گیا تو یہی حکم منافی کا بعد میں بھی چلے گا اس لیے نیت کرنے سے اور امساک کر لینے سے اس دن کا روزہ ایسی خاتون کا معتبر نہیں ہوگا جو دن میں پاک ہو جائے البتہ اس پر احترام رمضان لازم ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر ممنوعات سے روکے رکھے گی اور روزے داروں کی صورت بنائے رکھے گی کہ جس کر اب مسافر مقیم ہو جائے یا مریض صحتیاب ہو جائے یا نابالک بالک ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو جو وجہ تھی روزہ نہ رکھنے کی مسافرت مرض عدم بلوگ یا کفروں وہ ختم ہو گیا دن کے اندر تو اس دن کا روزہ یہ نہیں رکھے گے لیکن ان پر روزے کا احترام لازم ہے ایسے ہی یہاں پر دن میں تاہرہ بننے والی عورت کے لئے احترام رمضان لازم ہے لیکن یجیب والی علیم ساکھو آگے کہا وَإِن تَهُورَتْ فِي الْلَيْلِ اور اگر یہ حائزہ عورت رات میں پاک ہوئی لِعَشَرَتٍ دس دن مکمل خون بن ہونے پر اکثر مدت ہے دس دن مکمل خون ہونے پر یہ پاک ہوئی ہے تو یسے ہو سو محازل یوم اب اس دن کا روزہ اس کا درست ہوگا اگرچہ کہ رات کا ایک لمحہ ہی باقی وَإِن كَانَ الْبَاقِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْحَتًا وَإِن تَهُورَتْ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَتٍ اور اگر دس دن سے کم مدت پر خون بن ہو کر پاک ہوئی ہے یسے ہو سومو تو روزہ صحیح ہوگا لیکن اگر وقت میں رات کا اتنا سمعہ اور مقدار باقی ہے کہ جس میں گسلوں کی گنجائش ہو تک روزہ صحیح ہوگا اگر اس نے گسل نہیں کی رات میں تو لَا يَبْدُلُ السَّوْمُحَا اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا یعنی جس رات میں وہ پاک ہو اگر یہ رمضان کا مہینہ ہو یا نظر معین کا دن ہو تو اس پر یہ روزہ لازم ہوگا اگر دس دن مکمل خون آنے پر پاک ہوئی ہے اس لئے کہ حیث دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا لہٰذا اسے دس دن کے بعد منقطع ماننا پڑے ماننا ہوگا یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خون دس دن مکمل ہونے پر منقطع ہوا ہے اور اگر دس دن سے پہلے ختم ہو جائے اور وہ پاک ہو تو ان کے تاہے دم کے بعد اتنی مدت لازم ہے کہ وہ اس میں گسل کر سکے جیسا کہ اس سے پہلے یہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے لیکن رات کا اس کو اتنا وقت تو ملا جس میں وہ گسل کر سکتی تھی لیکن اس نے گسل نہیں کی تب بھی اس دن کا روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا اس لئے کہ جب اسے اتنا وقت تو ملا کہ اس میں گسل ممکن ہے تو اس پر اس دن کا روزہ لازم ہوں گا اور چونکہ روزہ کا جو منافی تھا یعنی حیض وہ زائل ہو چکا ہے اب رہی بات جنابت کی ناپاکی کی تو جنابت یہ روزہ کے منافی نہیں ہے پس اگر وہ رات کو گسل نہ کر کے کرے بلکہ دن میں گسل کرے تو بھی مزر نہیں ہے یعنی اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آگے حیض کے مزید احکامات کو بیان کرتے ہوئے مسننفے و قایہ نے فرمایا وَدُخُولَ الْمَسْجِدِي وَالتَّوَافَةِ لِكَوْنِهِ يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِي فَإِن تَعْفَتْ مَعَا هَذَا تَحَلَّلَتْ اس کا عطف چونکہ السلات پر ہے دخولہ کا عطف و السلات پر ہے جیسے کہ ادھر کہا عبارت میں يَمْنُهُ السَّلَاةَ وَالْسَّوْمَةِ تو دخول يَمْنُهُ السَّلَاةَ وَدُخُولَ الْمَسْجِدِي اور آگے اور ایک ماتوف آ رہا ہے وَالتَّوَافَةِ کہ ان حیض مانے ہیں مسجد میں داخل ہونے کو وَالتَّوَافَةَ اور تَوَافَةَ کرنے کو جی اس حدیث کی وجہ سے یعنی کہ حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حیض اور نفاس والی ناپاک لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے حدیث پاک میں منع کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ یہ حاشیہ نمبر آٹھ میں یہ حدیث دیکھیں گے اِنِّي لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُوا بِنْ وَلَا لِحَائِزِلْ ابو دعود وغیرہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے ابنِ ماجہ میں بھی ہے حدیث مطلق ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو کسی جنوبی اور حیض والی کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں یعنی مطلقاً دخول ان کا مانع ہے مطلقاً ممنوع ہے خاہ ٹھائرنے کی گرس سے داخلہ ہو یا گزرنے کی گرس سے ہو اور یہ بھی اشارہ کر دیا اس کے اطلاق میں کہ اس حکموں میں کہ حیض و نفاس اور ناپاک لوگوں کو مسجد میں داخلہ ممنوع ہیں اس میں تمام مساجد شامل ہے البتہ عیدگاہ اور نماز جنازہ گاہ اس سے مستثنہ رہے گے کیونکہ انہیں مسجد کا حکم حاصل نہیں ہے البتہ حضرت امام شاپیر رحمت اللہ علیہ گزرنے کو جائز کہتے ہیں کہ وہ مرور کے طور مرور جائز ہے پھیرنا اور داخلہ تو جائز نہیں ہے پھیر تو نہیں سکتے ہیں لیکن حیض واری عورت نفاس والی عورت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان کے نزدیک گزرنا جائز ہے لیکن جو حدیث ہم نے پیش کی وہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی خلاف حجت ہے البتہ حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تقتسلو اس آیت میں اللہ عابری سبیلین ہے کہ گزرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کے لئے گنجائش ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جنوبی کو ناپاک لوگوں کو مطلقا مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمائے اس لئے گزرتے ہوئے داخل ہونے سے بھی منع کیا جائے گا اور دوسرا حکم بلکہ تیسرا حکم حائزہ عورت ناپاک عورت تواق بھی نہیں کر سکتی ہے حالت حائز میں شارعہ وقایہ نے اس کی علت بیان کرتے ہیں فرمایا لکونی ہی یفعلو فی المسجد اس لئے کہ تواف مسجد میں کیا جاتا ہے اور حائزہ کے لئے مسجد میں داخلہ ممنوع ہے حائزہ کے لئے مسجد میں داخلہ ممنوع ہے لیکن اس پر یہ اتراز ہوتا ہے کہ دخول مسجد کی ممانات کے بعد پھر توافہ کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے کیونکہ دخول مسجد کو پہلے ہی ممنوع قرار دیا گیا ہے تو توافہ کو تواف کے تسخیر کو پھر علاہدہ کیوں ذکر کیا اس کا جواب یہ دیا تاکہ یہ شبہ نہ آئے کہ حائزہ اور جنوبی کے لئے چونکہ تمام ارکان حج مثلاً وقوف عرفہ مزدلفہ وغیرہ جائز ہے اسی طرح تواف بھی جائز ہوگا اس شبہ کو دفع کرنے کے لئے تواف کے ممنوع ہونے کی سراحت کر دی گئی ہے لیکن فتو القدیر میں اس تعلیل کو ناقص قرار دیا ہے علامہ ابن حمام صاحب فتو القدیر نے یہ تعلیل اور یہ علت تواف کے حرام ہونے کی کہ یہ مسجد میں کیا جاتا ہے یہ درست تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ادھوری ہے بلکہ علت یہ ہے تواف کے ممنوع ہونے کی کہ تواف کے لئے تہارہ شرط ہے حتیٰ کہ اگر وہاں مسجد نابی ہوتی علیہ عزو بللہ یا مسجد حرام سے باہر ہی کعبہ کا تواف کیا جاتا تو بھی اس کے لئے تہارہ لازم ہے عمارت موجود نہ ہو مسجد حرام کی اور باہر ہی تواف کے کعبہ کیا جائے تو بھی تہارہ لازم ہے تو اصل و علت ہے تواف کے ممنوع ہونے کی کہ تواف کے لئے تہارہ شرط ہے اور حائزہ کے پاس وہ موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت و توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ہمیں صلاحیت و سمجھنے کی ہمیں صلاحیت و سمجھنے کی